آر سے چند سال پہلے دیپکا پاڈکون کی ورٹس ان مائی بیگ ویڈیو نے مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا جب میں یونیورسٹری جاتی تھی اور کالیج جاتی تھی تو میں نے اپنا کیس طرح سے بیگ مینٹین کیا ہوا تھا آج میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ گائیڈ لائنڈ شیئر کرنے لگی ہوں بیگ میں رکھی ہوئی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کتنے ویل مینجڈ ہیں اور ہم نے اپنی چیزوں کو کتنا پروپر رکھا ہوا ہے میں کیا کیا چیزیں بیسکس ہونی چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کرنے والی ہوں اپنے بیگ کے حوالے سے جب میں کہیں جاتی ہوں تو اپنے بیگ میں کیا کیا جو ہے وہ رکھتی ہوں جب میں ٹرائولنگ کر رہی ہوں یا ایون کے کئی ویڈنگز پر جا رہی ہوں تو میرے ہینڈ بیگ میں کیا ہوتا ہے آپ کے بیگ میں وہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے جو ڈے ٹو ڈے میں اور ایری ڈے لائف میں آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہیں آج کی میری ویڈیو تمام گرلز کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے جو سکول جاتی ہیں یونیورسٹیز جاتی ہیں اور کالیج جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی تمام چیزوں کو well manage کر کے اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے کلچز ہوں چاہے وہ ہمارے ہینڈ بیگ ہوں یا پرس ہوں تو ان میں جو بیسک چیز ضروری ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے اپنے بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مجھے ٹریولنگ کے دوران یا آفیس میں یا ایون کے میں سکول جاتی ہوں دین جو ہے مجھے ریکوائیڈ ہوتی ہیں میں تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں چند سال پہلے میں دیپی کا پاڈکون کی ایک ویڈیو جو کی یوٹیوب پہ شیئر کی گئی تھی وٹس ان مائی بیک میں اتنی زیادہ انسپائر ہوئی کہ میں جب یونیورسٹی میں تھی اور کالج میں تھی تو میرے بیک میں بھی سیم وہی چیزیں ہوتی تھی جو کہ دیپی کا پاڈکون کے ہینڈ بیک میں تھی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی برینڈ یا کوئی نہ کوئی ہینڈ بیک جو ہوتا ہے وہ فیورٹ ہوتا ہے لیکن میرا ہینڈ بیک جو کہ میرے ہزبنڈ کی طرف سے مجھے سرپرائز دیا گیا تھا تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بھر موسٹلی جو ہے یہ میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور اس میں جو رکھتی ہوں چیزیں تو آج میں وہ بھی آپ کے ساتھ شو کرنے لگی ہوں کہ جب ہم یونیورسٹیز جا رہے ہوتے ہیں کالج جا رہے ہوتے ہیں یا آفیس جا رہے ہوتے ہیں ایون کہ ہم نے کوئی ٹریولنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے میں اپنے ہینڈ بیک میں وہ تمام ڈیلی روٹین کی چیزیں رکھتی ہوں جب میں ٹریولنگ کر رہی ہوں جب میں کسی ویڈنگ ایونٹس پہ جا رہی ہوں یا پارٹیز پہ جا رہی ہوں تو میرے بیک میں میری ضرورت کی تمام چیزیں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ میں جو ہے وہ سروائیو کر سکوں ایزی لی ان چیزوں کے ساتھ یہ بیک میرے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے اور اس کے ساتھ میری بہت زیادہ سپیشل فیلنگز اٹیچ ہیں کیونکہ مجھے یہ ویڈنگ اینیورسری پر ایک سرپرائز گفت دیا گیا تھا میرے ہزبنڈ کی طرف سے اور مجھے یہ بیک بہت زیادہ اچھا لگا اور بیکس جو ہیں بیسے تو میرے پاس بیکس کی بہت کلیکشن ہے کسی دن میں آپ کے ساتھ اپنے بیکس کی تمام کلیکشن بھی شیئر کروں گی but this is my favorite bag you guy what things carry in your bag well i think i carry enough stuff which is required in my traveling or parties or weddings it is not too much but my family says i carry too many things in my bag sometimes they say what are you doing carrying your house in your bag you decide what details are too much or too little and tell me my bag have too many things basically my handbag usually has absolutely everything in it i show you few things first of all میرا tab tab جو ہے وہ must ہے اگر آپ نے office going ہے یا اگر آپ university going ہے آپ نے کوئی assignment prepare کرنی ہے آپ نے کوئی scheduling کرنی ہے آپ نے day to day routine کو نوٹ پیٹ میں write کرنا ہے یا کوئی event organize اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا tab ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چلیں دیکھتے ہیں next میرے bag میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں اور میں آپ کو one by one کر کے شکراتی ہوں then جو ہے میرے lenses ہیں جب بھی میں کہیں جاؤں تو اپنے lenses کی kit جو ہے وہ اپنے ساتھ لازمی رکھتی ہوں کیونکہ ان کے بغیر میں بالکل بھی survive نہیں کر سکتی اور اگر میں کہیں جا رہی ہوں اگر میں نے lenses use کر رہی ہوں تو glasses جو ہیں اپنے جو چشمہ جو ہے وہ لازمی اپنے ساتھ رکھوں گی ہو سکتا ہے کہ راستے میں میرے lens ٹوٹ جائیں یا کوئی ریڈیش ہو جاتی ہے یا allergy ہو جاتی ہے تو میرے پاس میری glasses کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو lenses جو ہیں وہ میرے لیے must ہیں چیک کرتے ہیں کہ next کیا ہے میرے bag میں I have a diary always in my bag میرے bag میں diary اور pen جو ہے وہ always میں رکھتی ہوں اگر کوئی scheduling کرنی ہے یا کوئی آپ نے کچھ note down کرنا ہے کچھ آپ نے جو ہے وہ کچھ written form میں write کرنا ہے تو آپ کے پاس diary اور pen کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ I think writing of diary is very good thing after this check it what's in my bag this is very important thing for me it is some basic makeup which is required me in my traveling, weddings, parties, even any celebrations make up کا جو ہے وہ جو کچھ basic چیزیں ہیں وہ میں اپنے ساتھ اپنے ہینڈ پاک میں لازمی رکھتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی event پہ جانا ہے even کہ اگر آپ office جاتے ہیں اور آپ کی اچانک سے کوئی meeting آگئی ہے آپ نے کوئی presentation دینی ہے یا کوئی dinner آگیا یا کوئی lunch آگیا کہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ready کرنے کے لیے کچھ basic make up ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں میں اپنے ساتھ mirror رکھتی ہوں mirror is very important then eyeliner and mascara eyeliner and mascara جو ہے میرا بہت زیادہ favorite ہے اور یہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ ضروری ہے ہمارے پاس سب کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے بہت دفعہ اگر آپ نے mascara اور eyeliner کو use کی ہے تو کسی اور چیز کو آپ کو use کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کا complete جو ہے وہ آپ ready ہو چکے ہیں کسی event پر جانے کے لیے یا even کے office جانے کے لیے school جانے کے لیے universities جانے کے لیے then i always carry moisturizing cream when i am using again and again hand sanitizer my hand is very dry this is something you always need moisturizing because when we sanitize hands so much times i ڈیم آؤٹ then i use moisturizing cream اس کے بعد جو ہے میں nail paint پی اپنے hand bag میں لازمی رکھتی ہوں transparent form میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے hands کا neat look آتا ہے جب آپ نے parties پہ جانا ہو یا weddings پہ جانا ہو then جو ہے آپ اگر اپنے dress کے ساتھ matching بھی nail paint use کر سکتے ہیں okay next دیکھتے ہیں کہ میرے bag میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں then of course perfume is very important and it is very necessary in every bag میں اپنے ساتھ جو ہے وہ perfume لازمی رکھتی ہوں i think it is very necessary for all the girls i suggest every girl جو سکول جاتی ہیں ان کو ایک پاؤچ جو ہے وہ mothers کو ضرور بنا کے دینا چاہیے جس میں ان کا ڈیورڈنٹ ہونا چاہیے کومب ہونی چاہیے ہینڈ واش ہونا چاہیے کچھ rubber bands ہونے چاہیے اور sanitizer ہونا چاہیے تو next جو ہے وہ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ sun screen رکھتی ہوں sun screen جو ہے وہ آپ کو skin کو burn ہونے سے بجاتی ہے چونکہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں sun screen جو ہے equally important رکھتی ہے آپ کی skin کے لیے skin کو burn کرنے کے لیے next جو ہے میں اپنے ساتھ lip gloss رکھتی ہوں ڈینٹ رکھتی ہوں اپنے آپ کو جو ہے وہ ready کرنے کے لیے کیونکہ بعض دفعہ آپ ڈینرز میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا touch up دینے کے لیے آپ کے پاس lipstick کا ہونا بہت ضروری ہے next thing جو میرے bag میں ہے وہ lipstick کے other shades ہیں میرے پاس یہ تمام nude colors ہیں اگر میں اپنے dress کے ساتھ کوئی matching کرنا چاہتی ہوں color تو میں نے یہ حودہ کیا رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ lipstick تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ready کر لیتی ہوں let's start کے next میرے جو hand bag میں کیا ہے next میرے hand bag میں brush ہے اگر میں نے کچھ بھی اپنے skin پر blend کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے میرے پاس ایک brush کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ blending جو ہے وہ face پر اگر آپ کے پاس brush ہوگا تو آپ proper طریقے سے کر سکتے ہیں next جو ہے میرے پاس comb ہے comb جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ اپنے والوں کو جو ہے وہ comb کر لیں یا brush کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا fresh look feel ہو کاجل کاجل جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ necessary ہے اور مجھے بہت زیادہ کاجل پسند ہے کاجل سے جو ہے وہ آپ کا eyes کا totally look change ہو جاتا ہے اور کاجل جو ہے وہ آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں کلو پترہ کا بھی use کر سکتے ہیں تو ساعت میرے پاس hand sanitizer ہے کہ جب بھی میں جاتی ہوں traveling پر تو different washroom use کرنے کی وجہ سے میں hand جو ہے وہ sanitize لازمی کرتی ہوں تو next جو ہے میرے پاس lip balm ہے lip balm جو ہے وہ بھی میں اپنے basic make up میں لازمی رکھتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک fresh look feel ہوتا ہے کیونکہ چونکہ summer آ رہے ہیں summer میں جو ہے وہ آپ کی lips پر cracks آ جاتی ہیں lip balm جو ہے وہ آپ کو protect کرتا ہے اس کے بعد جو چیزیں میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں دیکھتے ہیں کہ next میرے بیک میں کیا چیز ہے ماسک ماسک کے بغیر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل malls میں یا shopping centers میں بالکل بھی enter نہیں ہونے دیا جاتا تو میں ایسا ماسک use کرتی ہوں جو reusable نہ ہو use کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ dustbin میں ڈال دیا next then this is very important key to the house in case someone know to open the door so you should carry your keys this is something you always need then of course I always carry my wallet because it is very important my card my cash everything in it it is always with me when I am traveling even کہ اگر میں نے کوئی ویڈنگ میں جانا ہے کوئی پارٹیز میں جانا ہے then بھی جو ہے میرا وائلٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اور اس میں میرے تمضرویت کی تمام identity card جو required ہوں اس میں available ہوتے ہیں passport ہو license ہو each and everything جو ہے وہ اس میں میرے پاس موجود ہوتی ہے next میرا other pouch ہے اور اس pouch میں میری جو some ordinary things ہیں but very useful things I always carry in my bag I always carry some medicine in my bag میرے bag میں جو ہے وہ medicine میں لازمی رکھتی ہوں کہ اچانک سے طبیت خراب ہو گئی ہے تو میرے پاس ضرورت کی تمام medicine ہو ان میں کچھ ساشے ہیں جو کہ وائٹامین سی کے ہیں اپنے آپ کو energetic کرنے کے لیے اور refresh کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ constipation کی medicine ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ depression کی medicine ساتھ میں رکھتی ہوں کچھ allergy کی tablets رکھتی ہوں تاکہ ان کے ساتھ جو ہے میں artificial sweetness کے لیے بھی رکھتی ہوں کہ اگر میں نے tea یا کچھ consume کر رہی ہوں تو میرے پاس artificial sweetness کے لیے کچھ ہونا چاہیے then جو ہے کچھ pain killers آ جاتی ہیں کچھ allergy کی tablets آ جاتی ہیں وہ بھی میں اپنے ہینڈ bag میں ہمیشہ carry کرتی ہوں next check کرتے ہیں کہ میرے bag میں کیا ہے تو green tea green tea جو ہے وہ must ہے green tea میں always جو ہے وہ اپنے bag میں لازمی رکھتی ہوں کہ اگر میں نے کہیں پہ green tea پینی ہے تو میں اس کو consume کر سکوں next دیکھتے ہیں next جو ہے میں اپنے ساتھ ایک سیزر لازمی رکھتی ہوں تاکہ اگر کچھ بھی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس سیزر جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے then جو ہے اپنے ہینڈ bag میں hair catcher لازمی رکھتی ہوں کہ اگر میرا hair catch جو ہے وہ ٹوٹ گیا یا کچھ بھی issue ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ میں اپنے ساتھ nail kit لازمی رکھتی ہوں کہ اگر traveling کے دوران اگر میرا کوئی nail break ہو گیا ہے یا کچھ damage ہو گیا ہے تو میرے پاس nail cutter جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے nail kit میرے پاس always میرے hand bag میں ہوتے کچھ اس کے علاوہ کچھ pin's ہیں common pin ہیں safety pin's ہیں hair pin's ہیں یہ بھی میں اپنے پاس لازمی رکھتی ہوں تاکہ جب ان کی ضرورت پڑے تو مجھے جو ہے کوئی problem face نہ کرنے پڑے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ traveling کے دوران آپ کو جو ہے یہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو میں اب آپ کو اس کا complete review دینے کے بعد میں اب آپ کو show کراؤں گی کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں میرے بیک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہے ان کا overall look موسیقی موسیقی